موسیقی ویلکم بیک ناظرین نواب زادہ چودری شیر علی خان صوبائی وزیر مادنیات نے پنڈی گھیپ میں ہفتہ وار کھلی کچہری لگائی کچہری میں عوامی مسائل سنے گئے اور حل طلب معاملات پر موقع پر ہی احکامات صادر فرمائے گئے مزید تفصیلات جانیں گے آصف صابری کے اس رپورٹ میں پنڈی گھیپ خواب دیکھنے پر پبندی نہیں ہے کیا دا جسے ایل سمجھے گی ٹکٹ دے گی کالا باغ ڈیم کا سب سے بڑا حامی پاکستان کی پہلی منرل پالیسی جلد منظوری کے لیے کب اینہ میں پیش کی جائے گی جماعت کے اندر نہیں بولیا بولنے والے کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں حالیہ تیل کے نئے ذخائر کی دریافت علاقہ کی ترقی میں عام کردار ادا کریں گے حلکہ پی پی اٹھارہ میں ترقیاتی کام جلد مکمل کیے جائیں گے نون لیگ کی حکومت عوام کو سہولت ان کی دریلیز پر دینے کے لیے پرعظم ہے پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تاون سے دشتگردی کو ختم کرنے میں مدد ملی ہے پنڈی گیب شہر اور گردو نواہ میں جاری ترقیاتی کام اپنی مقدرہ مدد میں مکمل ہوں گے پنڈی گیب تا فتح جنگ روڈ اور ٹیکنیکل کالج کے اکامات سے علاقے کی ترقی میں مدد ملے گی ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز وزیر مہدنیات چودری شہر علی خان نے پنڈی گیب میں صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگیال کے علاقے میں پی او ایل کی پچیس سو بیرل تیل اور گیس وسیز خیر کی دیعوت سے ملکی کعانمی کے ساتھ ساتھ علاقے کی ترقی میں عام پیش ریف ثابت ہوگی آسف صابری نیوز پلس پنڈی گیب پنڈی گیب خواب دیکھنے پر پبند اور اب آپ کو پنڈی گیب سے ہی افسوسنا خبر سے آگا کریں گے جہاں خوفناک ٹریفک حادثہ ہوا ہے کوہارڈ روڈ کے قریب ٹیکسی ڈرائیور سے گاڑی بے کابو ہو کر درق سے جا ٹکرائی پنڈی گیب میں کوہارڈ روڈ کے قریب خوفناک حادثہ پیش آیا ذرائع کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور سے گاڑی بے کابو ہو کر درق سے ٹکرائی جس کے نتیجے میں گاڑی کے دو حصے ہو گئے گاڑی میں سوار فیملی پنڈلی سے گگمول شریف جا رہی تھی جن میں دو عورتیں دو بچے اور تین مرد شامل تھے تینوں مردوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے زخمیوں کو قریبی ہسپتال مندقل کر دیا گیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے خیرکو ناتن شاہ میں دو ہزار دس سے ترقیاتی کا مکمل نہ ہونے کی وجہ سے شہری عذاب میں مختلہ ہیں حرسن کی رہنمائی میں روڈ بلوگ کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کرائے گیا کارکنان نے ترقیاتی کا مکمل نہ ہونے اور ٹھیکے داروں ایم پی اے اور ایم اے نے کے خلاف سخت نعرے بازی کر کے غم و عصے کا اظہار کیا کارکنان اور رہنمائوں کا کہنا تھا کہ ہماری تحصیل کو بیاروں مددگار چھوڑ دیا گیا اب تک کوئی ترقیاتی کا مکمل نہ ہو سکا روڈ پر بچھائے گئے پتھروں کی وجہ سے حاصلات روز کے معمول بن گئے ہیں کارکنان نے نیپ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ خدارہ اس شہر کی امانداری سے حکمرانی کرو اور یہاں آ کر دیکھو کہ ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں ہم سپریم کورٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ سو موٹو نوٹس لے کر رکا ہوا کام جلد از جلد پورا کروائے جائے ریپورٹ ہمیچ چھکیل نیوز پلس خیرپور ناتھن شاہ بلٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت وائی بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی